سپریم کورٹ میں کیسز سماعت کرنے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹ ہفتہ کے روز سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کر دیے گئے جن سے انکشاف ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی پرزور سفارش کی تھی تاہم کمیٹی کے دیگر دو عراقین جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نہیں مانے چیف جسٹس نے یہ تک کہا کہ اگر درخواستیں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئیں تو یہ غیر منصفہ نہ ہوگا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہوا کمیٹی کا سترہ وہاں اجلاس اٹھارہ جولائی کو ہوا تھا جس میں نظر ثانی درخواستیں سپریم کورٹ کی چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اب سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیئے ہیں واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ کے آٹھ ججوں نے پندرہ دن میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم سنایا تھا اس فیصلے کے خلاف حکومت اور دیگر کی طرف سے نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے کمیٹی اجلاس کے منٹس کے مطابق کمیٹی کے تین اراکین میں سے دو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منصور اختر کا کہنا تھا کہ بارہ جولائی کا مخصوص نشستوں پر جو حکم سنایا گیا اس کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے تائم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر فوری طور پر نظر ثانی کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ معاملہ غیر مؤثر ہو جائے گا جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث ججز دستیاب نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجی دینی چاہیے پوری طور پر نظر ثانی کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ نائنصافی ہوگی نظر ثانی کے لیے ضروری ہو تو چھٹیاں بھی منسوخ ہونی چاہیے لیکن کمیٹی کے رکن دیگر دو اراکین کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ملتوی تو ہو سکتی ہیں لیکن ایک بار اعلان کے بعد چھٹیاں منسوخ نہیں کی جا سکتی ماں سوائے اس کے کہ فل کورٹ بلا کر قوائد میں ترمیم کی جائے سپریم کورٹ کی گرمیوں کی چھٹیاں ستمبر تک ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے تاہم الیکشن کمیشن کے علامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ قانونی بنگ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے مزید رہنمائی لے سکتا ہے یاد رہے کہ بارہ جولائی کے فیصلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے